بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ہمارے دو چپٹر ٹوٹل ہمارے اس کوٹس میں پانچ چپٹرز ہیں اور دو ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اچھا اس میں جو دو دو گرامر ایٹکل جو ہم نے ایشیوز ڈسکس کرنے تھے ان میں ہم نے ابھی تک ڈیوانسٹری پرناؤنز اسمائے اشارہ پڑھ لیے ہیں کوئسننگ ٹول ادوات الاستفام وہ پڑھ لیے ہیں حروف کا مریہ شمسیہ کا میں نے آپ کو ایک ڈیٹیل تعریف دے دیا وہ بھی پڑھ لیا اس کا صرف مجھے آپ کو ڈاکیمنٹ پروائیڈ کرنا ہے اچھا اب ہے معارفہ نکی رہا ڈیفنیٹ انڈیفنیٹ اس کا ہم نے کچھ کل حصہ پڑھ لیا تھا لیکن اس کو دوبارہ سے آج کریں گے اسم خاص اور عام کے اعتبار سے دو طرح کا ہوتا ہے ایک معارفہ جسے ڈیفنیٹ کہا جاتا اور ایک نکی رہا جسے انڈیفنیٹ کہا جاتا ہے اچھا جی معارفہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو کسی خاص اس پر دلالت کرے جیسے مکہ اور الکتاب ٹھیک ہے جی بہت سارے مثال ہے ہمارے نام ہیں حارش ہے ادنان ہے حمینہ سلمان کیونکہ ابت الرحمن یہ سارے سارے خاص لوگوں کے لیے بولے جاتے ہیں تو اس لیے اس کو ہم معارفہ کہتے ہیں دوسری قسم نکی رہا ہے جسے انڈیفنیٹ کہا جاتا ہے معارفہ کی اقسام ہیں پہلی قسم ہم نے پڑھ لی پرو ناؤن جو میں نے پوم بھی پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ آپ کو کہ وہ اسم جب متقلم مخاطب یا غائب پر لالت کرے جیسے انا انا میرے لیے متقلم کے لیے انتہ مخاطب کے لیے اور غائب ہوا غائب کے لیے اس کو عربیک میں ضمیر کہا جاتا ہے ضمیر دو طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے ضمیر دو طرح کی ہوتی ہے ایک متصل اور ایک منفصل متصل جو کسی بھی دوسرے اسم یا فیل کے ساتھ جڑ کے آتی ہے مل کے آتی ہے اٹیچ ہو کے آتی ہے ٹھیک ہے جی اور منفصل کہ جو مل کے نہیں آتی بلکہ جدا ہو کے آتی ہے اچھا دونوں کو میں پھر دوبارہ پڑھ کے سنالتا ہوں کہ جو منفصل ہے وہ پہلے پڑھوں گا پھر متصل منفصل یوں ہے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ انتا انتما انتما انتنا انا نحنو منفصل ہو گئی اب متصل ہوا ہما ہم ہا ہما ہنہ کا کما کم کی کما کنہ اینہ یہ میں نے آپ کو یوٹیوب کے لنک شیئر کیا تھا وہاں رکھی ہوئی ہے وہاں سے آپ یاد کر سکتے ہیں تو آپ کو پورے قرآن پاک میں جتنی بھی زمائر یوز ہوئی ہیں چاہے وہ ملی بھی ہوں چاہے وہ جدا جدا ہوں ساری کے ساری یاد بھی ہو جائیں گی اور پھر آپ کی پریکٹس کے اوپر آپ کو اس پر گرفت بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہاں تک کوئی کنفیوزن تو نہیں ہے پلیز رسپانڈ کرئیے گا سار کنفیوزن نہیں ہے بس یہ بتا جیے کہ جو متصل ہے وہ کس سے کنیکٹڈ ہوتی ہے متصل کسی بھی اسم یا فیل کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے کنیکٹ سے مراد ہے وہ یعنی کیا بولیں گے ہم اسے نظر آ رہا ہوتا ہے دوسرے اسم کے ساتھ مل کے آئی بھی ہے جیسے میں نے آگو کہا تھا ہم نے آیت القرصی پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذوہ سنت ولا نوم لہو 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 میں یہ ہو جو ہے لام کے ساتھ مل کے آئی جو کہ ایک پرپوزیشن ہے تو یعنی اٹیچ ہو کے آئی مل کے آئی ٹھیک ہے امی مرساہبہ جی سار ٹھیک ہے تینکیو یعنی جو ہم نے تین پڑھے تھے نا کہ اسم فعل اور حرف یہ تینوں کے ساتھ مل کے آتی ہے جی کہیے گا عدنان صاحب یہاں جی جی سار کلیر ہو گیا آپ نے اچھا اب درماندہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سار چلیں اچھا جی دوسرا ہے علم علم جو ہے پروپر نیم کو کہا جاتا ہے وہ اسم جو کسی خاص جگہ ہے چیز کا نام ہو جیسے ہم عمر بندے کا نام ہے مکہ کسی خاص جگہ کا نام ہے ٹھیک ہے یعنی مکہت المکرمہ المدینہ المنورہ مصر ام القروا یا کوئی بھی ایسی چیز جس کا کوئی نام رکھ دیا جائے اس علم عربی میں اس کو علم کہا جاتا ہے تو علم سارے کے سارے معارفہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے اسم اشارہ یہ ناؤن ہی ہوتا ہے علم ناؤن نہیں ہوگا جی ناؤن ہے یہ سارا معارفہ بیسیکلی ناؤن ہی کی خاص ہونے کے اعتبار سے ایک کلاسیفکیشن ہے اچھا اب وہ خاص کس کس طرح ہے وہ ہم ابھی پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ پہلی طرح پہلی خاص چیز ہوتی ہے ضمیر وہ ناؤن ہی ہے یعنی بیسیکلی پرو ناؤن ناؤن کا آلٹرنیٹ ہے نا اس کا آلٹرنیٹ کے طور پہ یوز ہوتی ہے تو وہ ناؤن اپنا معارفہ ہے یعنی ڈیفینٹ ہے ٹھیک ہے جی اچھا تیسری قسم جو ہم نے شروع میں ڈیمانسٹریٹری پرنونس پڑے تھے وہ سارے کے سارے معارفہ ہوتے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ہازہ ہازہ ہازانی ہا اولائی ہازی ہاتانی ہا اولائی اور ذالکہ ذانی کا اولائی کا تلکہ تانی کا اولائی کا یہ ہم پڑھ چکے ہیں تو جتنے بھی معارف یہ ڈیمانسٹریٹری پرناؤن ہے یہ بھی معارفہ ہے اب ذالکہ میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ کونسا ناؤن ہے معارفہ ہے کہ نقیرہ ہے تو کیا آنسر ہوگا ہمائنہ سلمان صاحب یہ معارفہ ہے معارفہ ہے ٹھیک ہے نا اچھا جی اب ہے اگلی جو چیز ہے یہ تھوڑا دلہ دھیان سے دیکھئے چیز آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پہ تقریبا ایسے میڈ میں جا کے نام دس بارہ ایک پیش پکڑیتے ہیں نا تو اکثر پھر سوریٹس جانا وہ وہ فاکس کر جاتے ہیں یہ میں نے ملٹیپل ٹائم لیا اس لیے میں سب کی اس کے لیے ہمیں فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں اس پر فاکس کر کے لکھ لے نا ہمارے سامنے اور تو ہمیں یاد کرنے کے لیے لیکن ریوین کے لیے ہمارے پاس ایک لکھی ہو جائے جیسے آپ ٹائپ کرتے تھے تو وہ بہت ہیل فل رہے گی ایک ہی بیو میں ہمیں سارا ریوائز کروانے کے لیے اگر آپ مارکے نہ بڑھیں اس کی ایک ایک ہی مثال لے کے اس کے سامنے اس کے ساری ڈیٹیل لکھ لیں جس میری ریوائز ہے اس سے ذرا ہمیں بینیفٹ ہو جائے گی میں سمجھا ہوں وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال ہے ضمیریں سارے لکھ کے دکھا دیں باتھیوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں اگر وہ اگری کریں تو ہم کر لیتے ہیں اگر وہ چاہے کہ ہمیں آگئی چلنا تو جیسے سب کہیں نہیں ٹھیک ہے آئی ٹھنک اس کو کر لیتے ہیں اتنا کوئی بات ہی ہے جی بالکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے کیونکہ آپ ابھی کسی سے روک کے پوچھیں گے نا تو آج سے زیادہ لوگ بتانی پائیں گے چلے ایک کام یوں کرتے ہیں ہم ضمیرات بہت شکریہ ضمیر کو ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا زمیر کی دو قسمیں ہیں متصل اور منفصل ٹھیک ہے جی یہاں تک ٹھیک ہے ضمیر ہوتی کیا ہے جو متکلم مخاطب اور غائب کے لیے استعمال ہو وہاں دلالت کریں لکھا ہے تو میں نے یہاں پہ استعمال کر دی ہے ٹھیک ہے تاکہ بات سمجھا زمیر جو متکلم مخاطب اور غائب کے لیے استعمال ہو جیسے نا انتا اور ہوا ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب ضمیر کی دو قسمیں ہیں متصل اور منفصل کو ہم تھوڑا یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو کریں تھوڑا چھوٹا اس کو کریں سینٹر ٹیبل لینک ٹھیک ہے ہاں جی یوں ٹھیک ہے تنان صاحب اچھا 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 ایک چیز اور کر لیتے ہیں کہ دونوں کے آگے اگزیمپلز بھی لکھ لیتے ہیں اچھا لی اچھا لی اچھا لی اچھا لی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا ایک اگلے پیچ پہ لے جاؤں تاکہ ہمیں پتہ ہو ہمیں ایک ہی پیچ گئے ٹھیک ہے میں یہاں منفصل لکھوں گا وہاں متصل لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی اب اس میں ہم اگزیمپلز بھی میں آئیں گی تو ہم فون چینج کریں گے تاکہ ہمارے لیے آسانی رہے تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ چینج ہوں 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 موسیقی 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 سیارتی طالبات ہما فی المدرسة ہن فی المستشفى وطنع انتا فعلت بی آلیتنا یا ابراہیم انتا فعلت بی آلیتنا یا انتا کو سمپل انتا مسلم انتما اینا انتما ٹھیک ہے نا ہل انتم فائلون مطلب آپ یہ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے انتی مسلمتن انتما مسلمتانی اور انتنا مسلماتن انا مسلم نحنو مسلمون ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آگئے ان کی اگزیمپلز ہو کی مثال آگئی قلمو ہو اب یہ سب یہی آئے گا میں اس کو کاپی کر کے اب دیکھئے گا یہ کرے گا کیا کلمو ہوما کلمو ہوم کلمو ہا کلمو ہما کلمو هن کلمو ک کلمو کم کلمو کی کلم کما کلم کن اور کلمی اور کلمنا جی یہ ہے ہر اس کی ایکزیمپل ضمیر کی ضمیر منفصل کی بھی ضمیر متصل کی بھی ابھی کوئی کنفیوجن ابھی کلیر ہوئے ادنان صاحب جی بلکل کلیر ہوگی اچھا ہمائنہ امی عمر آپ لوگوں کو یہاں کوئی کنفیوجن تو نہیں ہے جی سر کلیر ہے پھر وہی کہوں گا کہ اس کو یاد بھی کریں یاد کیسے کریں پوام کے صورت میں کریں اپنے بچوں کو یاد کروائیں تاکہ یہ لانگ لائف لرننگ رہے بہت سمپل پانچ دس منٹ بھی نہیں لگیں گے یاد کرتے ہوئے یاد بھی ہو جائیں گے اور آگے اگزیمپلز بھی آگیں پل ہوا اللہ واحد کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے ہما فی البیت وہ دونوں گھر میں ہیں ہم فی السیارہ وہ سب کے سب گاڑی میں ہیں ہی اتوالی باتن شیزہ سٹوڈنٹ ہما فی المدرساتی وہ دونوں سکول میں ہیں ہن نفی المستشفہ وہ سب خواتین ہسپٹل میں ہیں آر یو اے مسلم میں نہیں نانتوما آپ دونوں کہاں سے تعلق رکھتے ہیں ہل انتو فائلون کیا آپ یہ کرنے لگے ہیں انتی مسلماتون آپ مسلمان خاتون ہیں آپ دونوں مسلمان خواتین ہیں آپ سب مسلمان خواتین ہیں میں مسلم ہوں ہم سب مسلم ہیں ٹھیک ہے اس پین دیر پین دیر پین ہر پین دیر دیر پین یور پین یور بوت پین یو آل یور آل پین یا سے یور یور ہی آئے گا یہ آل اور بہت تو سمجھانے کے لئے لگا رہا ہوں یور پین یور پین یور پین می پین آر پین کوئی کنفیوزن ٹھیکی سمجھا چلے ابھی ہننا فیل مستشفہ 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 ہسپیٹل مستشفہ ہسپیٹل اچھا جی معرفہ کی چوتھی قسم ہے اس میں محصول یعنی اللہ ہی آگے کسی جملے کی ریکوائرمنٹ رکھتا ہے اور بیسکلی اللہ دی پچھلے ورڈ کو ایکسپلین کرتا ہے سلہ بولتے ہیں اٹیچ کرنے کو ملانے کو جیسے متصل تھا تو یہ پچھلے معنے کو اگلے معنے سے اٹیچ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اگلے پچھلے معنے کی وضاحت بیسکلی اگلے میں آ رہی ہوتی کیسے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئیک على حدن من ربهم سوری اب متقین کون ہیں ان کی آگے ایکسپلینیشن آرہے جو کہ سلہ کے ساتھ آئے گی اس سب محصول کے ساتھ کہ جو متقین ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ان کی کالیٹی ہوتی ہے ان کے بارے میں تھوڑی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور بالاخرہ ہوتی ہم یوپینون اور آخرت بے یقین لگتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کچھ ایکسپلینیشن سمجھائی ہے کہ اس محصول کیا کام کرتا ہے جی بالکل یہ کنیکٹر ہے جی ہاں یہ کنیکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یاد رکھئے اللہ ذی کے بعد ہمیشہ جملہ آتا ہے یعنی ایک پورا سنٹینس آتا ہے کبھی بھی اکیلا لفظ نہیں آتا یعنی یہ مل کے پورا سنٹینس بن جاتا ہے اگلے ورڈ کے ساتھ مل کے یہ پورا ایک جملہ بناتا ہے جیسے آگے آیا کہ اللہ دین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وممہ رزقناهم ینفقون ٹھیک ہے اسی طرح جس طرح اسمائے اشارہ کی قسمیں تھی اسی طرح یہ بھی یعنی سنگولر ڈوال اور پلورل ہوتا ہے اللہ دی اللہ دانے اللہ دین اللہ تی اللہ تانے اللہ واتی ٹھیک ہے اچھا اسم موصول مذکر مونس اور اچھا سر وہ ایک پوائنٹ آپ ریپیٹ کر دیں گے آپ نے بولتا اللہ زیدی کے بعد ہمیشہ جملہ آتا ہے مطلب ایک جملہ مطلب اس کے بعد ہمیشہ میرا جو ورڈ تھے مطلب کہ اس کے بعد ہمیشہ کوئی نہ کوئی سنگل ورڈ بھی آسکتا ہے سر نہیں کہ نہیں آتا مثال ہے کہ رائی تو رائی تو محمد اللہ مدیر رائی تو محمد اللہ مدیر میں نے محمد دیکھا کون سے محمد کو دیکھا جو کہ پرنسپل ہے اچھا بات سمجھے ایکسپلینیشن آگی کہ جو محمد دیکھے نا وہ محمد کوئی وہ محمد نہیں تھے بلکہ وہ ہوتے جو مدیر ہیں صحیح ہے مطلب it's always followed by an explanatory جملا یا پھر ورڈ جی بات سمجھے بات سمجھے اچھا جی یہ بک نظر آرہی ہے نہیں اب آرہی ہے جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے جو جو ٹیبل لکھا تھا بھی کانگیا وہ تو میں ابھی وہاں ہے نا میرے پاس یہ نہیں گیا یہ دیکھیں دیکھیں اللہ دانے اللہ دین اچھا یہ اللہ ذینی کو چھوڑ دی جگہ اللہ دانے اللہ دین اللہ آتی ٹھیک ہے مامن ایو اور ایتن اپ ڈیٹ ہوئی ہے جی آپ بتائیں دوبارہ سمجھ نہیں آئی آپ کی سکرین کافی دیر سے اپ ڈیٹ ہو رہی ہے آپ جو ریفر کر رہے ہو نہیں آگیا اللہ ذین ٹھیک ہے بلکل آپ سکرین اپ ڈیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اللہ ذی جو ہے سنگلر ایک مرد کے لیے ایکسپلین ایشن کی آتا ہے ٹھیک ہے ان کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے آہ کیا بولیں گے آہ ہیومن بینگز کے لیے ماں اور من جو ہے نا یہ بھی آہ ایک ماں اور من مند اللذی ہم نے پڑھا نا مند اللذی یشفع عندہ اللہ بیدنی نہیں مند وہاں پہ کوسٹننگ ٹھول ایک منٹ مند کسی شخص کی ایکسپلینیشن کے لیے آتا ہے ماں چیز کی بس یہ آپ نے آٹھ ذہن میں رکھ باقی ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے صرف اتنے ذہن میں رکھ اللذی اللہ تعانی اللہ تعانی اللہ تعانی اور ما اور مند آواز آرہی ہے سب کو جی آرہی یہ تصنیہ کیا ہے دو کو کہتے ہیں ٹھیک جیسے سر اردو میں واحد اور جمع ہوتی ہے عربی میں واحد ہوتی ہے تصنیہ ہوتی ہے اور جمع جمع تین سے شروع ہوتی ہے جی ہاں دو سے زیادہ جتنے بھی ہوں جی ہاں تین اور تین سے زیادہ یا دو سے زیادہ جی دو سے زیادہ جمع ہوتی ہے چھیک ہے چلیں ٹھیک ہے وہ اسم جو صلح بغیر جملے کا جزنہ بن سکے آخر جو پانچویں جو معرفہ کی قسم ہے وہ ہے ال کے ساتھ کسی بھی نکیرہ کو معرفہ بنانا مثال ہے کوئی بھی چیز جیسے عام سی چیز ہے کرسی کتاب کلم ٹھیک ہے اب اس کو خاص بنانا ہے تو ال ایڈ ہو جاتا بلکل ایسا ہی ہے جیسے بک دا بک اپل دی اپل ٹھیک ہے پین دپین تو دا ایڈ ہونے کے بعد وہ دیفنیٹ ہو جاتا ہے تو اسی طرح دیفنیٹ آرٹیکل ال ہے آرابک میں جیسے کتاب الکتاب جی کتاب کوئی کتاب الکتاب کوئی خاص کتاب خاص کتاب قلم القلم جی قلم ان الکلم ٹھیک ہے جی حریص بھئی آپ نے زمین کلیر ہو گیا ہے محصول کی ہم نے دی ہے ایسی مشارہ کی ہم نے کر لی ہے اسے مشارہ تو ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا نا آرست بھائی میری آواز آ رہی ہے جی جی آ تو رہی ہے لیکن بہت کم آ رہی ہے آرست بھائی 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 ہے تو اللہ ٹھو experient بھائی ہے اور یہ بقائدہ لائے جاتا ہے معارفہ بنانے کے لئے اب مثال محمد ہے محمد پہ علی فلام نہیں ہے تو کیا اس پہ علی فلام لگے گا نہیں لگے گا وہ معارفہ کیوں بنے گا ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ کیا تبدیلی کے آتی ہے اس کو میں تھوڑا بڑھا کر دوں تاکہ آپ کو صحیح نظر آئے اچھا جی کتاب یہ تھا کتاب کیا فرق آیا تنوین کی جگہ ہم نے زمہ زمہ کر دیا جی ہاں یاد رکھیں علی فلام اور تنوین ایک کلیمے میں جمع نہیں ہو سکتے جیسے ہی علی فلام آئے گا تنوین غائب ہو جائے گی اور سنگل پیس زبر زیر جو بھی ہوگا وہ ایک سنگل رہے جائے گی امی عمر صاحبہ کلیر ہے جی سیر کوشش سکتے ہیں سمجھ ایٹ مینز ہو رہے ہیں جی سیر وہ ہو جائے گا سر کلیر اگزامپل کے ساتھ ہم ری ویزٹ کریں گے نا تو آپ نہیں بھولے گا یہ میرا ایکسپیرینس ہے کیونکہ سب لوگ کنفیوز ہو گئے تھے میں لاسٹ ٹیم یہی سے ہی تھوڑا سا نا آٹ اوف سنگھ کو پھر میرا انٹرسٹ لیوز ہو گیا اس لیے میں نے یہ لکھوا لیا اس بار تو اگر سارے ریوائز کریں گے نا تو انشاءاللہ نہیں مشکل ہوگی چلیں اچھا یعنی آج گرامر آگئی ہے تو تھوڑا مشکل ہو گیا نہیں وہ سب مکس اپ نہ ہو جائے دیکھیں ہر ٹاپک کو جب آپ اپنے فولڈر میں رکھیں گے تو آپ کو مکس اپ نہیں ہوگا کیا کیا ٹاپک ہم نے پڑے وہ میں دوبارہ آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ ضمیر پڑی ضمیر ہوتی کیا ہے سمپل یہ ناؤن کا آلٹرنیٹ ہوتی ہے مخاطب متقلم اور غائب کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں متصل منفصل وہ پروناؤن کی پوم یاد کر لیں تو آپ کو یاد ہو جائیں گی ٹھیک ہے عالم کیا ہوتا ہے خاص نام کو عالم کہتے ہیں اسم اشارہ ہم بہت پہلے پڑ چکے ہازہ ہازی ہاولائی اور ذالکہ تلکہ اولائی کا ٹھیک ہے اچھا اسم مصول یہ بھی آج پڑھا ہم نے اور اس کی ہم نے کلاسیفکیشن بھی پڑھ لی اللہ دی اللہ دانی اللہ دینا اللہ دی اللہ دانی اللہ دی ٹھیک ہے اور اگر کسی بھی نکیرہ کو معارفہ بنانا ہو تو الیڈ کر دیں تو معارفہ بن جاتا ہے آگے آتا ہے معرف بالضافت اچھا یہ لیس دن ون منٹ ہے ہم یہی پہ ختم کریں یہاں جوائن ری جوائن کر لیں کیا کہتے ہیں سر کرلے باقی لوگ کیا کہتے ہیں کیونکہ ٹائم نہیں ہے جلدی رسپونڈ کریں سر کروے چھوڑ دیں سر کرلے انشاءاللہ انشاءاللہ عزیز کل یہی سے کنٹنیو کریں گے اور تیسرا وعدہ شروع کریں گے سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہدو اللہ 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 چاہہہہہed ہے